نبی محظم کے حدیث ہے یعنی ایک شخص آگیا جناب سلمان کے پاس سلمان کو تو جگتے ہیں نا سلمان سلمان یہ ہنر جان چکے تھے کہ جو ان کے دروازے پہ جتنا چھکے گا دنیا میں اتنا سربلنگ ہوگا گا یہ جناب سلمان ہے اچھا جناب سلمان کے لئے حکم ہے ان کو سلمان فارسی نے سلمان محمدی کہا کرو سلمان کو چھوٹی ہستی نہیں ہے دوستوں جناب سلمان کھڑے تھے ایک شخص آگیا کہنے گا سلمان یہ کون بیٹھے توجہ سے سننا سلمان یہ کون بیٹھے جناب سلمان فرماتے ہیں وہ تو وہ ہیں اور وہ وہ ہیں وہ وہ ہیں اور وہ وہ ہیں یہ جو درمیان میں وساط میں بیٹھے ہیں انہیں میں جانتا نہیں ہیں انہیں میں نہیں پہچانتا اب کوئی کھڑا تھا اس نے سن لی سلمان کی بات فوراں چلے اللہ کے نبی کے پاس کہ یہ کیا بات کی کہ جب سلمان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہنے گا اللہ کے نبی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا نبی نے فرمایا کیا کہنے گا جب کسی نے پوچھا یہ کون بیٹھے ہیں تو سلمان نے کہا وہ وہ ہیں وہ وہ ہیں یہ وسط میں جو بیٹھے ہیں انہیں میں پہچانتا نہیں ہوں اے اللہ کے نبی صبحوں سے لے کر رات تک سلمان علی کے ساتھ ہوتے ہیں میں تو کہہ گیا ہوں اور علی کے بارے میں سلمان کہنے میں انہیں پہچانتا نہیں ہوں یہ کیا بات ہے نبی کے چہرے میں مستان مجھلی کہ سلمان کو بلاؤ جناب سلمان آگئے لبیقی یا رسول اللہ سلمان ذرا اس کو سمجھاؤ یہ تم نے کیا کہا ہے ہاموس نہیں بیٹھنے اگر بات پہنچائے سلمان اسے بتاؤ کہ آپ نے کیا کہا سلمان مسکران کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ ٹھیک کا فرمان ہے کہ اللہ کو آپ کے اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا آپ کو علی کے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا علی کو آپ کے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا اے اللہ کے نبی نہ تو میں اللہ ہوں نہ میں آپ ہوں اللہ 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 آپ ہی نے کہا کہ علی کو کوئی نہیں پہچا سکتا بس میں نے بھی اسی حدیث کی روشنی میں کہہ دیا کہ میں علی کو نہیں پہچا کتا تو نبی اس کی جانے متوجہ ہوئے جو شکایت لے کے آیا تھا امیلک آپ سمجھ میں آپ کا سرکار بھول گیا تھا